ہیلو گائیز کیا حال ہے کیسے سب لوگ تو بھائی کیا حال ہے کیسے ہو تم لوگ سب اور نئی کچھ نیوز وغیرہ تم لوگ سب شیئر کرنے آئے مانچسٹر سٹی کے اور مانچسٹر سٹی کے کلب میں کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں بھائی کیونکہ برناڑو سلوہ اور ابھی نیوز آ رہی ہیں کہ ریاض مہارز اور کائل ووکر کا بھی سننے میں آ رہے ہیں یہ بندے یہ لیف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کیا ریپلیسمنٹ ہوگی تو کیا نیوز ہیں کیا باتیں ہیں یہ سب جاننے کے لئے فٹوال پچھوڑی پہ تھوڑی سی ویڈیوز بغیر ہم بھی شیئر کرتے ہیں بھائی ویڈیو لائک کر لینا چینل اچھا لگے تو سسکرائب بھی کر لینا بھائی تو بھائی یہ باتیں چل رہی ہیں کافی ساری نیوز آ رہی ہیں مانچسٹر سٹی اس سال جو سائن کرنے والے نئے سیزن میں کووچش کے سائن کرنے والا ہے مانچسٹر سٹی اور کووچش میں آپ کو بہت انٹرس ہے اس کو نظر آتا ہے کہ بھائی یہ بندہ بہت پوٹنچل ہے اور اس کو ہم سائن کر سکتے ہیں بھائی وہ مانچسٹر سٹی کے لئے بیس ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے اگر الکائے گندگان جو ہے نا گندگان اگر ہمارا چلا جاتا ہے تو اور میرا کیا اپینینن ہے کچھ کلیٹس کے اوپر تو بھائیہ گندگان کو اگر میں ریسپیکٹلی دیکھنا چاہتا ہوں تو بھائیہ میں اس بندے کو جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ اس بندے سے بھائی مجھے کوئی ایسا پرسنلی کوئی میریٹ ہے اور کچھ ایسا نہیں ہے لیکن اس بندے نے اپنی جو ساری اچیفمنٹ اس سٹی کے لئے وہ سب پوری کر دی ہے بھائی مانچسٹر سٹی کے لئے جو اس نے کرنا تھا وہ کر دی ہے اب اس کو رسپیکٹلی جانا چاہیے لیکن پیپ اس کو ایک سال اور روکنا چاہتا ہے تو بھائیہ دیکھتے ہیں ایک سال وہ روک پاتا ہے لیکن نیوز ابھی یہی آ رہی ہے کہ بھائیہ مانچسٹر سٹی کچھ نئے پلیئر سائن کرے گا کائل وکر کی بھی بھی مر ہو گئی ہے کائل وکر کبھی کافی ٹائم ہو گئے بندے کو ہمارے کلب میں رہ رہے ہیں اور کافی عرصے سے کھیل رہا ہے تو بھائیہ اب ہمیں نیا پلیئر چاہیے ریکو انویس ہمارے پاس ہے تو صحیح لیکن ایک اور ایکسپریئنس پلیئر چاہیے بھائی ہمارے پاس فل بیک تو ابھی رائٹ بیک اگر ہم دیکھتے ہیں تو بھائی کائل وکر کی جگہ کونسی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے اور بھائی جوش گوارڈیول کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں بھائی یہ بندہ ہمارے کلب کو سائن کرنے والا ہے اس کو سائن کرے گا کچھ ایسی نیوز آ رہی ہے گوارڈیول بھائی وہ ہی ہے جو ورلڈ کپ میں میسی کے پیچھے لگا ہوا تھا اور میسی سے بال نے چھیل پایا تھا تو گوارڈیول کے بارے میں یہی نیوز آ رہی ہے کہ بھائی مینچسن سٹی اس کو سائن کرے گئے اب دیکھتے ہیں کہ بھائی انٹرس ہے یا نہیں ہے کیا سائننگ ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ریاد مارس کی جو نیوز ہماری کلپ کا پارٹ بنے اور وہ کھیلے ریاد مارس سعودی عرب میں تو اب اس کے اوپر بھی بھائی بہت ساری باتیں ہوں گی اور کیا ہوگا بھائی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیا نیوز وغیرہ ہے کتنی پکی نیوز ہیں کتنی نہیں ہیں لیکن باتیں چل رہی ہیں بھائی اس طرح کی اور برنارڈو سلوہ کے بیچھے تو تمہیں پتا ہے پچھلے سال سے اور ابھی تک کافی سارے کلپ پیچھے لگے ہیں پی ایس جی بھی اس ریس میں ہے اس کے بعد اگر میں بات کرو تو بار سنوہ پچھلے سال سے ہی برنارڈو سلوہ کے بیچھے لگا ہوا ہے اور برنارڈو سلوہ کو پرسنلی یار میں نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے کلپ چھوڑ کے کسی اور کلپ کے لئے کھیلے تو بھائی اس بندے سے بھائی مجھے لب ہے اس بندے کا گیم پلے اس بندے اس بندے کا جو برنارڈو کا جو پلائنگ سٹائل ہے اس سے مجھے بڑا وہ ہے بھائی پیار ہے بھائی اس بندے سے اسپیشلی پیار ہے تو میں نہیں چاہتا کہ بندہ یہ ہمارے کلپ چھوڑ کے جائے اور کسی اور کلپ کے لئے کھیلے تو اس کی بھی ریس پلیسمنٹ بھی ہوگی دیکھتے ہیں بھائی مینچنسن سٹی کس کس کو سائن کرتے ہیں کیونکہ بھائی مینچنسن سٹی کو اس سیزل بہت سادہ لمبے گیمز کھیلنے زیادہ گیم کھیلنے اور سکوڑ کو اچھا اچھا کر سکیں گے سٹی کے لئے اتنے فائدہ مزے کیونکہ ابھی ہم نے کمیونٹی شیلڈ کھیلنا ہے اس کے بعد سپر کپ کا فائنل ہے پھر اس کے بعد کپ وڈ کپ ہے پھر اس کے بعد لیگ ہے اور اس کے بعد پھر پریمیر لیگ کے کچھ پریمیر لیگ تو کھیلیں گی ہم لوگ لیکن پریمیر لیگ میں کارباؤ کپ ہے ایفے کپ وغیرہ ہے اور پھر چیمپئن لیگ کے میچز بغیرہ بھی ہیں تو بھائی مینچسر سٹی کو بہت لمبا سیزن کھیلنا ہے مینچسر سٹی کو مجھے لگتا ہے کہ مینچسر سٹی اپنے سکوارٹ کو اور فیلڈ کرے گا اور ٹھوڑا سٹین بڑھائے گا کیونکہ کچھ اس گرس میں سے پلیر جاتے ہیں تو کچھ اچھے پلیرز آئیں گے پھر کچھ بیک اپ پلیرز بھی ہوں گے تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ کلون فلیپس کا ٹائم آ گیا ہے بندہ قسم سے اس بندے کو میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت لمبا سیزن کھیلنا ہے مینچسر سٹی نے اور یو سیل جیتا ہے تو اس کے بعد پھر تمہیں پتا ہے یو سیل کے بعد کلوب ورڈ کب بھی ہے لیگ گیم بھی ہے پھر چیمپین لیس کے گیم بھی ہیں تو بھائی انجریز وغیرہ بھی کنسرن ہو سکتی ہیں سٹی کے پلیرز کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کتنا لمبا سیزن کھیلش پاتی ہے سٹی اور کتنا اچھا کرپا دی ہے لیکن بہت اچھا ایکسائٹڈ سیزن ہونے جا رہا ہے بھائی اب کے اور مینچسر سٹی پہلی بار کلوب ورڈ کب کھلے گی سپر کب کھلے گی سیلیا کے ساتھ تو بھائی یہ سب چیزیں ہوں گی اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور مینچسر سٹی نے بھائی اپنا آگے بڑھا دیا ہے قدم ایک قدم سٹیپ اوپر رکھ دیا ہے اب نئے سفر کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں تو یہ دیکھیں گے بھائی کتنا اچھا کرپا دی ہے اور مینچسر سٹی کس کس پلیئر کو لے کے آتی ہے کس کس پلیئر کو سائن کر دی ہے کس کس پلیئر کو اپنے کلب میں لے کے آپ آئی گی تو بھائی یہ چیزیں دیکھ کے تو ایکسائٹڈ ہوں میں اس چیز کے لئے لیکن کچھ جو ہے نا اپنے پلیئرز بغیرہ کی بات کرو تو بھائی ہمارے پلیئرز بغیرہ جو جتنے بھی ہیں نا تو میں دیکھتا جاتا ہوں بھائی کچھ اچھی سائننگ دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے جو پرانے پلیئرز ہیں گندو کان برنارڈو سلوہ کائل ووکر ان پلیئر کو ریپلیئرز کر پائے گی کیونکہ یہ یہاں پہ فیلیئر ہوا تو بہت بڑا دھلچکہ لگے گا سٹی ہو اور سٹی فرینس کو تو بھائی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مینچسر سٹی کس طریقے سے فیس کر پا دی ہے پیپ گارڈیولا کس طریقے سے ہاں سے نکل پاتا ہے اور کس کس پیلٹ کو لے کے آتا ہے تو کتنی اچھا ہوگا کتنا اچھا ہوگا یا کتنا چھا نہیں ہوگا سٹی کے لئے یہ سب ہم لوگ دیکھیں گے آنے والے مینچس میں آنے والے سیزن میں بھی آنے والا ہے تو بھائی اس کے پر بھی بات کریں گے چلو بھائی میں چلتا ہوں تم لوگو ویڈیو کو لائک کر لینا سبسکرائب لازمی کر لینا اگر میں چلتا سٹی فین ہو تو بھائی کوم آن سٹی کا ایک کمیٹ سپیم کر دینا پھر ملتا ہوں تم لوگو سے نیکس ویڈیو میں بائی